السلام علیکم ویورز بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انو ٹی وی اوفیشل ویورز آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے کپلز کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے عیسائی لڑکیوں سے شادی کی یا پھر مسلمان لڑکوں نے لڑکیوں نے عیسائی لڑکوں سے شادی کی اور ان کے بچے پھر مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا کیا ہیں یہ سارا ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو پہ جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں سونیا جہان کی سونیا جہان ملکہ نور جہان کی پوتی ہیں انہوں نے بہت سی پاکستانی اور انڈیا فلموں میں کام کیا مائی نیمیز خان مووی سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی اور انہوں نے اس کے بعد انڈیا آنا جانا شروع کر دیا ایک دفعہ یہ انڈیا میں ایک فنکشن میں گئی ہوئی تھی اس فنکشن میں ان کی ملاقات ایک لڑکے ویوک سے ہوئی ویوک سے ملنے کے بعد جب یہ کراچی واپس آئی تو یہ کہنے لگی کہ مجھے ویوک کی یاد بہت ستاتی ہے اس کے بعد انہوں نے ویوک سے شادی کر لی ویوک سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بیٹی کا نام نور اور بیٹے کا نام نروان ہے ان دونوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں پر کوئی رسٹرکشن نہیں لگائی کہ وہ مسلمان بنے یا ہندو اس کے بعد بات کرتے ہیں حسن احمد کی حسن احمد ایک شو کو ڈریکٹ کر رہے تھے وہیں ان کی ملاقات ایک موڈل سنیتہ مارشل سے ہوئی جو کہ کرسچن ہیں حسن احمد کا کہنا ہے کہ انہیں پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا لیکن حسن احمد کے گھر والے بہت مذہبی تھے جہاں ان کی شادی کی بات آئی تو دونوں گروہ میں ایک حلچل مچ گئی سنیتہ کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی مسلمان لڑکے سے نہیں کریں گے لیکن ان کی زد کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی لیکن حسن کی امی نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ ان کے پوتی اور پوتے جو ہیں وہ ہمیشہ مسلمان رہیں گے تو سنیتہ نے اپنا وعدہ نبایا اور آج ان کے بچے مسلمان ہیں اور کبھی بھی کسی چرج وغیرہ میں نہیں گئے اس کے بعد بات کرتے ہیں فلم سٹار نور کی فلم سٹار نور کو کون نہیں جانتا انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی فلموں میں اداکاری دکھانا شروع کر دی تھی ان کی شادی ایک ہندو لڑکے ویوک سے ہوئی ویوک جو ہے وہ شادی کے بعد مسلمان نہیں ہوئے پھر ایک دفعہ نادیہ خان نے اپنے شوہ میں نور کو بلایا تو ویوک بھی وہاں آ گئے اور دونوں میں کافی لڑائی ہوئی اور وہاں کافی مجمع لگا اسی وجہ سے نور نے ان سے طلاق لے لی ان کا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں وسیم اکرم کی وسیم اکرم کی پہلی وائف کا نام ہما تھا ہما جو ہے وہ ایک مسلمان لڑکی تھی لیکن ہما کو کینسل ہوا اور وہ بیماری کی وجہ سے وفات پا ہوئے اس کے بعد وسیم اکرم نے ایک نئے ساتھی کی تلاش تھی اس کے بعد ان کی ملقات ایک اسٹریلیا میں ایک لڑکی سے ہوئی اور ان دونوں نے شادی کر لی شنیرہ جو ہے وہ مسلمان تو نہیں ہوئی لیکن وسیم اکرم کے ساتھ آ کے کراچی میں سیٹل ہو گئی ان سے ان کی ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت ہے انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے مذہب کے بارے میں ابھی بات نہیں کی کہ وہ مسلمان ہیں یا پھر کرسچن ہیں پہلی ملاقات کے بعد دو سال تک ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے رہے انہوں نے شادی کر لی اور بہت خوبصورت بیٹی ان کے پاس ہے لیکن انہوں نے اس کے مذہب کے بارے میں ابھی تک کوئی بات نہیں کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سب کی فیبرٹ اداکارہ مرینا خان کے بارے میں مرینا خان بہت زیادہ فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکی ہیں مرینا خان پی ٹی وی کے ڈراموں کی سپر سٹار رہ چکی ہیں خاص طور پر دو ڈرامے تنہائیں اور دوپ کنارے میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت پائی مرینا خان کی والدہ انگریز تھی لیکن مرینا خان کے والد مسلمان تھے مرینا خان شروع سے ہی بہت ازاد خیال تھی ان کے والدین ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن ان سے ایک ایسی گلتی ہوئی کہ ان کے والدین ان سے نفرت کرنے لگے ان کے لاکھوں چاہنے والے تھے لیکن انہیں محبت ہوئی تو ایک عیسائی لڑکے سے جب انہوں نے اپنی فیملی کو ایسائی لڑکے سے اپنی شادی کے بارے میں کہا تو انہوں نے اس سے مکمل طور پر بائیکارٹ کر لیا اب مرینا خان کی شادی کو 32 سال ہو گئے ہیں لیکن ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے آج بھی وہ اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ 32 سال پہلے کرتے تھے تو ویورز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کس طرح کی لگی ملتے ہیں کہ نیو ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں